بہت اچھا سوال ہے شیٹی کا پیر میرے مہترم بھائی اور بہنوں میں نے کتاب لکھی نماز اور مورڈرن میڈیکل سائنس اس میں میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ جو شیٹی کا ہے یہ ایکچول میں شیٹک نرب ہوتی ہے جو آپ کے وٹی بریڈز ہیں ان کے درمیان میں ڈسک ہوتی ہیں اور ان ڈسک کے اندر سے یہ نربز نکلتی ہیں L4, L5, S1 عموماً یہ ڈسک جو ہوتی ہے یہ بلج ہو جاتی ہے لمبا سجدہ کرو واللہ شیٹی کا پین کا دنیا میں بہترین علاج جو آپ بینہ دوائی کے کر سکتے ہیں بینہ سرجری کے کر سکتے ہیں اور ایک نہیں دو نہیں دس نہیں جس کے میرے پاس کئی سو ایویڈنس ہیں لمبا سجدہ کرو لمبا سجدہ کرو یہ لمبا سجدہ کرنا آپ کے شیٹی کا کا بہترین علاج ہے لمبا سجدہ کرنے سے مراد کیا ہے آپ اپنے آپ کو میکسیمم آگے لے کے جاؤ جب آپ اپنے آپ کو میکسیمم آگے لے کے جاؤ گے جو طریقہ پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا سجدہ کیسے کرنا ہے سجدہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پیٹ یہ جو رانے ہیں اس کے ساتھ ٹچ نہیں ہونا چاہیے پیٹ ران کے ساتھ ٹچ نہ ہو یہ جو بازو ہیں یہ زمین کے ساتھ ٹچ نہ ہو بغل کی سفیدی نظر آئے اور بکری کا بچہ یہاں سے گزرنا چاہے تو رام سے گزر سکے اور سات ہڈیوں پہ سجدہ کرو دو پاؤں ہیں دو گٹنے ہیں دو ہاتھ ہیں ساتمی ہڈی یہ ہے اور یہ تب لگے گی جب آپ میکسیمم آگے جائیں گے اور جب آپ میکسیمم آگے جائیں گے تو آپ کے جو وٹی بریٹس ہیں یہ کھلیں گے اور جب وٹی بریٹس کھلیں گے تو ہر وٹی بریٹس کے بٹوین میں ڈسک ہے اور کائنات میں ڈسک کو ہیل کرنے کا سب سے بیسٹ میتھڈ لمبا سجدہ ہے اب لینٹ وائز بھی لمبا سجدہ کرنا ہے اور ڈوریشن کے اکورڈنگ بھی لمبا سجدہ کرنا ہے یعنی آپ پانچ سے سات منٹ کا دس منٹ کا سجدہ کرو آپ کے وٹی بریٹس دوبارہ سے ہیل ہونا شروع ہو جائیں گے اور دوسری بات پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مراج پہ گئے تو دو چیزیں توفے میں ملی تھی ایک نماز اور دوسرا ہجامہ ہجامہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں جتنے اسمانوں سے گزرا ہر اسمان کے فرشتوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجامے کو اپنے اوپر لازم کر لیں جتنے لوگوں کو شیٹی کا پین ہے جوڑوں کا درد ہے وہ ہجامہ کروائیں اور درد کے لیے درد کی دوائی پین کلر کھانے کی بجائے ایک دوائی خود گھر میں بنائیں حلدی دارچینی اور صوف حلدی دارچینی صوف پچاس پچاس گرام لے کے اس کو گرائنڈ کریں ایک گلاس دودھ میں ایک چائے کا چمر یہ پودر ملائیں دو سبز علاچیاں دو لونگ اور ایک چھٹکی اس میں زافران ملائیں اور میرے محترم بھائیوں ایک گلاس دودھ کو اتنا پکائیں کہ ایک گلاس دودھ پونا رہ جائیں یہ صبح بھی پیئیں دوپہر بھی لیں اور شام بھی لیں کھانا کھانے سے گھنٹا ڈیڑھ گھنٹا بھاد اور اس کے ساتھ سلاد کھائیں سلاد کھائیں سلاد کوئی سے پانسا پھل کوئی سے پانسا سبزیاں کوئی سے پانسا ڈرائی پروٹس اس کی سلاد کھائیں یہ بہت بہترین ہے سجدے کی گہرے ہیں بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ سجدہ کرنے کا طریقہ بتا دیں بھائی صاحب تھوڑا سا پیچھو لیں میرے محترم بھائی اور بہنوں تین چیزیں سمجھ لو کوئی بات تین چیزیں سمجھ لو قیام نماز میں قیام یہ جو قیام ہے نا یہ ایکچول میں اللہ سبحانہ وتعالی ہماری نسلوں کو قیامت تک کے لئے قائم کرنا چاہتا ہے ہماری نسلے قیامت تک قائم کیسے ہوں گی یہ رہی دے آئیے گا اس ساڑوں کی جگہ یہ جو سپائنل کارڈ ہے یہ وٹی بریڈز کے بٹوین میں ڈسک ہے اور یہاں سے نرم نکلتی ہیں وہ نرم آپ کے برین سے جو سگنل ہیں وہ آپ کے پورے پارٹس اور باڈی کو دیتی ہیں قیام کا مطلب تھا کہ آپ کی جو نسل ہے وہ قیامت تک کے لئے قائم ہو تو سب سے پہلی بات اپنے پاؤں اتنے کھولنے ہیں جتنی آپ کی چیسٹ ہے اپنے پاؤں کتنے کھولنے ہیں جتنی آپ کی چیسٹ ہے کیوں کیونکہ میرے محترم بھائیو یہ جو سپائنل کارڈ ہے اس کی الائنمنٹ ٹیڑی ہو جاتی ہے یہ مورے پچک جاتے ہیں اور آپ نے کتنا سنا اس کی ڈسک ڈی جنریٹ ہو گئی ہے اس کی ڈسک بلج ہو گئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لئے اللہ تعالی نے یہ یہ جو سپائنل کارڈ ہے یہ آپ کے پوری باڈی کو کھڑا کرتی ہے اور اسی سے آپ کے اندر طاقت ہے کھڑے ہونے کی چلنے کی اٹھنے کی بیٹھنے کی یہ برین سے سارے سگنل اسی کے ذریعے ملتے ہیں اب اس کو پرفیکٹ رکھنے کا سب سے بہترین طریقہ قیام اتنا پاؤں کھولو جتنے آپ کے اور اس کو گھر جا کے پریکٹس کیجئے گا یہ پاؤں کی جو ڈریکشن ہے اگر آپ پاؤں کی ڈریکشن کو ایسے کریں گے تو یہ جو آپ کے بٹکس ہیں یہ آپس میں مل جائیں گے اور یہ جو بٹکس ہیں جب یہ مل جائیں گے تو یہ جو سپائنل کارڈ کے سب سے نیچے یہ جو ٹیل بون ہے جس کو کوکسی کہتے ہیں یہ ٹیل بون پچک جائے گی اسی ٹیل بون میں ہماری ساری کی ساری میموری ہے اور کل قیامت والے دن اسی کو اللہ تعالیٰ نے اس کو پشت کہا ہے اس کو پشت کہا ہے اور پشت نسل ہے پشت نسل ہے اور ہماری نسل یہاں محفوظ ہے اور آج ہر بندے کی پشت کمزور ہے کیونکہ اس نے کبھی قیام کرنے کا طریقہ جانا ہی نہیں ذرا پاؤں سیدھے اب یہ پاؤں ایک منٹی در رہی ہے جب پاؤں کو یوں پورا کھولتے ہیں تو آپ کی ٹیل بون بلکل فری ہو جاتی ہے زمین میں فورس آف گریوٹی ہے اس کا کام ایوری انسیسری فورس کو اپنے اندر ابزورگ کرنا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جسم کی ساری دردوں کو نکالنا چاہتا ہے اسی لئے فجر میں زہر میں اثر میں مغرب میں عشاء میں چاشت میں اشراک میں عوابین میں تحجد میں قیام کہا لمبا قیام کرو لمبا رکوب کرو اور لمبا سجدہ کرو تاکہ میری نسل لمبے وقت تک قائم رہے میری پشت مضبوط ہو تو پاؤں کتنے کھولنے ہیں اور یہاں پہ کلاسیفکیشن ہے جہاں کہتے ہو زیادہ پاؤں کھولو گے لوگی بھی کہن گے لوگ کہن گے اہل ادیس ہو گیا میرے محترم بھائیوں نسل کو قائم کرنا ہے کہ لوگوں کی باتیں سننی ہیں اور لوگ جو مرضی کہیں طریقہ وہ جو آسمان سے وہی کے ذریعے اللہ سبحان و تعالیٰ کو پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ سلم کو ملا تو قیام کیسے کریں گے اپنے پاؤں اتنے کھولنے جتنی آپ کی چیسٹ ہے اور اس کا آسان سا حل ہے گھر جا کے دیکھئے گا جب آپ پاؤں کم کھولتے ہیں آپ کے جو ٹیسٹیز ہیں وہ اس کے ساتھ چپک جاتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹیز کو آپ کی باہی رکھا آپ کی باڈی کا جو ٹیسٹیز کا ٹیسٹیز ہے اس میں فائی پوائنٹ کا ڈیفرنس ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ وہاں پہ ہمارے سپمز ہیں یہ قیام جو ہے یہ اس لیے ہے کہ آپ کی ٹیل بون کی پوری لینڈمنٹ سیدھی ہو اور اس کے بعد نبی صلی اللہ رکو کیسے کرتے تھے اپنی ہڈیاں سیدھی رکھنی ہیں ساری ہڈیاں یہ طریقہ ہے اور اس کو ایک بات اور سمجھ لیجیے نبی صلی اللہ علیہ سلم جب اس کو سیدھا کرتے تھے تو اپنی کمر کو کھینچتے تھے اپنی کمر کو کھینچنا اپنی ہڈیوں کو مضبوط کیسے کرنا تھا یہ ہم نے ایسے کیا اور اس کے بعد گردن کو سیدھا کرنے کے لیے یوں کھینچنا ہے یہ ہم نے رکو کیا اس کے بعد اس کو جب آپ اس کو کھینچیں گے تو آپ کے وٹی بریٹز آٹومیٹکلی کھلیں گے اور جتنے لوگوں کے کمر کے درد کا مسئلہ ہے اور ہمارے ہاں یہ رواج ہے کہ لوگ ایسے سجدہ کرتی جب کہ پیارے پیغمبر جناب محمد فرمایا کہ یہ پیٹ ران کے ساتھ نہیں لگے اونٹ کی طرح مت بیٹھو اونٹ کی طرح یہ یہاں نہ لگے تو اس کے لئے آپ کو آگے جانا پڑے گا آپ کو ایسے یہ آگے جانا پڑے گا اب دوسری حدیث کہ بازو زمین کے ساتھ ایسے مت چپکاؤ اس کو یوں ٹھا کے رکھیں گے جب یوں ٹھا کے رکھیں گے تو پیچھے سے بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے بکری کا بچہ یہاں سے گزر نہ چاہے تو رام سے گزر سکے اب اس کو ایک اور بات سے سمجھ جب آپ یوں سجدہ کرتے ہیں تو میرے محترم بھائیو صرف یہ سجدہ نہیں ہوتا یہ آپ کی یہ جو آپ سجدہ کیجئے گا اب اس کو سمجھئے گا یہ جو وٹی بریڈز ہیں اب جیسے یہ ادھر کو گیا تو سارے کے سارے وٹی بریڈز کھل گئے ان وٹی بریڈز کے بیٹوین میں ڈسک ہے اب جب یہ کھلا تو اس کی جو سکیپولا ہے اس نے اس کی لائنمنٹ کو سیدھا کر دیا اور یہ جو اس کی ہپ ہے یہ اس کو پیچھے سے پشپ کرے گی یہ کیسے پشپ کرے گی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنی پیروں کی انگلیوں کو ملاؤ پیروں کی ایڈیوں کو ملاؤ اور پیروں کی انگلیوں کو زمین کے ساتھ چپکاؤ جب یوں پریشر دیں گے تو یہ سارا پریشر یہاں آئے گا اور آپ کے سارے کے سارے وٹی بریڈز اب یہ بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے یہاں بکری کا بچہ گزرنا چاہے گزر سکے اور یہ سارے کے سارے وٹی بریڈز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآل وآل نے جو انفرادی طور پہ نماز پڑی ہے وہ ہمیشہ ایسے پڑی ہے انفرادی دوسرے نمبر پہ یہ نماز جب آپ پڑھیں گے جس میں قیام رکوع اور سجدہ ایک برابر کریں گے یہ آپ کی جو فرض نماز ہے وہ تو امام صاحب ویسے پڑھائیں گے تو آپ پڑھیں گے اگر وہ پڑھائیں گے نہیں کیونکہ انہوں نے خود بھی تو سیکھا نہیں اب اس کو میں تو حدیث کے مطابق بتا رہا ہوں کہ ہمیں بازو کتنے کھولنے چاہیئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ کو نہیں پتا تھا کہ ساتھ والا نماز ی ڈسٹرپ ہوگا یہ تو صحیح حدیث سے بتا رہا ہوں اگر آپ میں سے کوئی عالم ہے تو حدیث بخاری میں یہ پورے پوری ایک حدیث ہے اس کے بعد میرے محترم بھائیو نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے تھے تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی فرماتی ہے کہ یہ جو پاؤں کی ایڑی یہ یہ ایسے ملایا کرتے تھے اور یہ پیروں کی انگلیاں جو چپکاتے تھے یہ ساری انگلیاں اب آپ اس کو سمجھئے جب آپ پاؤں کی انگلیوں کو ملاتے پاؤں کی انگلیاں چپکتی ہیں تو یہ پوری آپ کی جتنے جوائنڈ ہیں یہ صحیح حدیث ہے کہ سجدہ جب کرو ہیں دو گٹنے ہیں دو ہاتھ ہیں ساتھ اڈی کون سی ہے ساتھ اڈی یہ تھی ہمارے ہاں آٹھ اڈیاں لگائی جاتی ہیں یہ بھی لگاتے ہیں یہ بھی لگاتے ہیں اور یہ کیوں لگتا ہے جب آپ گھر جا کے اس کا تجربہ کریں گے تو ایک اڈی لگے گی جب آپ سجدہ ایسے کریں گے کیونکہ ہمارے ہاں جائے نماز ساڑھے تین فٹ سے بڑی ہوتی نہیں حرم میں جو جائے نماز ہے وہ کتنے فٹ کی ہے بھائی ساب چھے چھے فٹ کی جائے نماز ہے کیونکہ وہاں پہ ایک سٹینڈر رکھا گیا ہے جو بڑی جائے دو چیزیں لگیں گی اور جب آپ سجدہ یوں کریں گے تو پھر یہاں کبھی بھی نہیں آئے گا ہمیشہ یہ آئے گا جب آپ لمبا سجدہ کریں گے تو یہ چیز آئے گی یہ چیز لگ رہی ہے یہ چیز جو ہے جب آپ اس کو پریشر دیں گے جب آپ اس کو پش چاہیے بازو زمین کے ساتھ نہیں چپکنے چاہیے بغل کی سفیدی نظر آنی چاہیے بکری کا بچہ یہاں سے گزر نہ چاہیے سات ہڈیوں پہ سجدہ دو پاؤں دو گھٹنے دو ہاتھ اور یہ جگہ سجدہ زمین کی سختی محسوس ہونی چاہیے پیروں کی خشو خضو کے ساتھ لمبا سجدہ کرو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ 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 اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے میں ڈر جاتی تھی کہیں آپ کی روح پرواز تو نہیں کر گئی ایک بار جس بندے کو شیٹی کا سجدہ کرنا ہے پہلے دن تیس سیکنڈ کا کر لو اس کے دو گھنٹے بعد پینتی سیکنڈ کا کر لو پھر دو گھنٹے بعد چالی سیکنڈ کا کر لو سیکنڈ کے حساب سے اس کو بڑھاؤ میرے محترم بھائیو یہ سیکھنے سے آئے گا اسی لئے اسلام کہتا ہے آپ کا بچہ جب سات سال کا عجی تو اس کو کیا کرو نماز سکھاؤ اور جب وہ دس سال کا عجی تو اس کے اوپر اس کو سزا دو اگر وہ جماز ہے جس بچے نے دس سال میں یہ پریکٹس شروع کی ہوگی بتاؤ اس کا بڑھاپا کیسا ہوگا اس کی کمر ٹیڑی ہوگی اس کی اوڑ دیا اچھا یہاں ایک اور سوال ہے کہ عورت اور مرد کی نماز میرے محترم بھائی اور بہنوں عورت کی کمر زیادہ مضبوط ہونی چاہیے کیونکہ اس نے تو ہماری نسل کو جنہ ہے اور یہ اسی نسل کے لیے تو سارا کچھ ہے اگر مرد کی کمر مضبوط ہونی چاہیے تو عورتوں کی تو اس سے زیادہ مضبوط ہونی چاہیے اور جتنی خواتین ہیں ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ان کے کمر میں درد ہے ان کے پیریڈز کی وجہ سے ان کی ڈیلیوری کی وجہ سے ان کو جو ڈیلیوری کے دوران انجیکشن لگتے اس کی وجہ سے صرف سجدہ ایسے ٹھیک